ان کی کیا طاقت کبھی خالد حطوں میں علم لیتے ہیں کبھی تاریخ موجوں میں جنم لیتے ہیں ہر دور میں پیدا ہوتے ہیں یزیدی فتنے ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں جب یہ اسلامی لشکر ایران پر چڑھائی کیا نا تو لوگوں چند ہی دنوں میں ایران کے قلعے پر اسلام کا جھنڈا لہرہ دیا اسلام کے قلعے کی فصیلوں پر اللہ اکبر کی صداوں کو بلند کر دیا ایران کو فتح کر لیا گیا اور لوگوں جتنے سپاہی تھے مارے گئے جتنوں نے سرینڈر کر دیا ان کو قیدی بنا لیا گیا ایران کا بادشاہ بھی مارا گیا لوگوں ذرا غور کرنا ایران کے بادشاہ کی بیٹی وہ بھی قیدی بن گئی لوگوں پہلی جنگ کا ایک اصول تھا جو ہارنے والا جنگ ہارتا تھا اس کا مال بھی جیتنے والا قبضے میں کر لیا کرتا تھا اس کے سپاہیوں کو بھی جیتنے والا قبضے میں کر لیا کرتا تھا لوگوں ذرا غور کرو سپاہیوں کو بھی قبضے میں کر لیا اور مال کو بھی قبضے میں کر لیا اور بہت بڑی فتح حاصل ہوئی اسلامی لشکر کو واپس مدینہ آیا لوگوں ذرا غور کرنا جیسے ہی مدینہ میں واپس آیا تو بہت سا سامانے مال غنیمت لے کر کے آئے مدینہ کی گلیوں میں مال غنیمت کا ڈھیر لگ گیا حضرت عمر نے جب مال غنیمت دیکھا تو عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے اس لیے کہ مدینہ کے اندر لوگوں کو فاقہ بھی ہوتا تھا حضرت عمر خود پتھر کا تکھیہ لگا کے سوتے تھے لوگوں کبھی عمر کے گھر میں کھانا پڑتا تھا کبھی عمر کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا لیکن آج مدینہ کی گلیوں میں سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر لگا ہے اس لیے کہ پورا ایران لے کر کے یہاں آگئے ہیں مال غنیمت کا بہت سا مال تھا حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو ہے مدینہ کی لوگوں نے خربت دیکھی تھی مگر آج رب کا قیم ہوا کہ مدینہ کی گلیاں مال سے پٹھی پڑی بڑا مال تھا قیدی بھی تھی قیدی سپاہی پہ کچھ عورتے بھی قیدی تھے جو قیدی بنے گئے تھی حضرت عمر مال غنیمت کو دیکھ رہے تھے اس کو تقسیم کرانا تھا تب جو ہے قیدیوں کو بھی کبھی کبھی قیدیوں کو جزیہ لے کر کے ان کا بدلہ لے کر کے مال ان کے بدلے میں چھوڑ دیا جاتا تھا اور نہیں تو ان کو اپنا غلام بنا لیا جاتا تھا یہ طریقہ تھا جب حضرت عمر نے مال دیکھا قیدی دیکھے تو ایک لڑکی پر حضرت عمر کی نظر پڑی جس کا چال ڈھال لگتا بات کرنے کا انداز لگتا ہاؤ بھاؤ لگتا وضاقتہ لگتا سب سے الگ تھی حضرت عمر نے فرمایا یہ کوئی عام لڑکی نہیں لگتی ہے کوئی خاص لڑکی لگتی ہے کون ہے یہ لڑکی جس کو تم قیدی بنا کے لائے ہو اسلامی سپاہیوں نے کہا عمر یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے آپ نے صحیح پہچانا یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے یہ بھی قیدی بن گئی باپ مارا گیا مگر یہ بھی کیا بن گئی شہزادی ہے یہ شہزادی ایران ہے کون ہے شہزادی ہے آئے 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 یہ بھی قیدی بن گئی ہے شہزادی تو یار شہزادی ہے مات ہے کہ نہیں اب اگر شہزادی کو قیدی بھی ہو جائے تو لیکن وضاقتہ سے تو پتا چل جائے گا نا یار یہ عام آدمی نہیں ہے حضرت عمر نے فرمایا ایران کے بادشاہ کی دو بیٹیاں تھیں کتنی زور سے بولو ایک بڑی ایک چھوٹی بڑی کا نام تھا مہربانو اور یہ جو قیدی بن گئی تھی اس کا نام تھا شہربانو توجہ ہے بڑی کا کیا نام تھا اور یہ جو چھوٹی تھی جو قیدی بن گئی تھی اس کا کیا نام تھا شہربانو سننا مدھا آئے گا میں تاریخ پیش کر رہا ہوں میں نے کتابوں کے نام بھی دے دیا ایران کا بادشاہ حملہ ہونے سے پہلے اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ دونوں بیٹیوں کی شادی ساتھ میں کر دوں گا بہت سے لوگ اپنی دو بیٹیوں کی براتے ایک ساتھ بلا لیتے ہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا اس نے اعلان کیا مہربانو کے رشتے کے لیے کہ بھئی میں مہربانو کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے راجے مہراجوں کے رشتے آئے ان کی پسند کے اوپر تھا مہربانو کو جو لڑکا پسند آئے گا وہ رشتہ کر لیا جائے گا مہربانو کو رشتے پسند نہیں آئے ایک رشتہ انڈیا سے پہنچا کہاں سے میواد سے سنا میواد آپ نے نام میواد سے اور میواد کا ایک راجہ تھا راجہ حریش چندر اس کا بیٹا چندر گک چندر گک کا رشتہ حریش چندر نے بھیجا حریش چندر نے اپنے بیٹے چندر گک کا رشتہ بھیجا کہاں مہربانو کے لیے مہربانو نے جب چندر گک کے بارے میں سنا انڈیا کے بارے میں سنا پسند آ گیا بولی یہ رشتہ مجھے پسند ہے اب رشتہ ایک ہو گیا کس کا مہربانو تو بلی کی ہو گیا شہربانو کا یاد رکھو یہ وہ تقریب نہیں ہے جو آنکہ میچ کے کی اور آنکہ میچ کے سن کے چلے گئے یہ ایسی تقریب کر کے جا رہا ہوں کہ ہاتھ و ہاتھ یاد بھی کرا رہا کس کا رشتہ رہ گیا شہربانو کے لیے بیلان کیا گیا چھوٹی بیٹی رہ گیا یہ شاہ ایران کی بڑے بڑے راجے مہاراجے اپنی قسمت کی آزمائی کرے لوگوں بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آئے بڑے بڑے راجوں کے رشتے آئے مہاراجوں کے رشتے آئے امیرزادوں کے رشتے آئے شہربانو کے پاس سیکل رشتے آئے مگر شہربانو نے سب کو ڈگر آ دیا یہ بھی پزند نہیں یہ بھی پزند نہیں یہ بھی پزند نہیں یہ بھی پزند نہیں اسی میں سالہ سال گزر گیا رشتہ ہی پسند نہیں بادشاہ نہ سوچا بڑی کی عمر زیادہ ہو رہی ہے اسے رشتہ پسند نہیں آرہا بڑی کی تو عمر زیادہ ہوگی اور اس کو پسند نہیں آرہا تو اس کے چکر میں اسے کی مروا ہوں اس کو ایک پسند آ گیا ہو سکتا ہے کہ اس کو پسند آئے اس کے چکر میں وہ بھی چھوٹ جائے تو لہٰذا اس کی برات کرلوں اور اس کو جب پسند آئے گا تب دیکھا جائے گا اس کو جب پسند آئے گا تب دیکھا جائے گا بڑی کبارات کر لی کہاں سے ہو گئی میواس ہے میواس ہے چندرگمت کے ساتھ شادی ہو گئی کس کی مہربانوں کی رہ گئی شہربانوں لوگوں بہت رشتے آئے مگر شہربانوں کو پسند نہ آئے اسی درمیان حملہ ہو گیا اسلامی لشکر مدینے سے آ گیا ایران فتح ہو گیا شہربانوں قیدی ہو گئی سمجھ میں آیا بھئی گراؤن کے نہیں آیا وہ قیدی ہو کے شہربانوں کہاں گئی مدینہ شریف ابھی نہیں بتایا تھا میں نے کہاں گئی مدینہ شریف آ گئی بیگراؤنڈ سمجھ میں آ گیا کیا نہیں آ گیا بڑی بہن انڈیا شادی ہو کے چلی گئی چھوٹی بہن قیدی ہو کے کہاں گئی مدینہ شریف حضرت عمر مال غنیمت کو دیکھ رہے بہت سا مال غنیمت ہے شہربانوں پہنی گا پڑی حضرت عمر نے فرمائے کوئی عام لڑکی نہیں نظر آتی یہ کون ہے سارے سپاہیوں نے کہا لشکر اسلام نے کہا اوہ امیر المومنین یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے یہ شہزادی ہے اوہ امیر المومنین یہ شاہ ایران کی بیٹی شہربانوں ہے اللہ اللہ ذرا قور کرنا حضرت عمر نے فرمایا یہ محل میں رہ کے زندگی گزاری ہوگی یہ شہزادی ہے جب یہ چلتی ہوگی تو بہت سے لوگ اس کے آگے پیچھے چلتے ہوں گے اس کو مدینہ میں قیدی بنا کے لائے ہو اگر اسے یہاں کسی کی کنیز بنایا جائے گا تو گھٹ گھٹ کے مر جائے گی شہزادی کسی کی کنیز بن کے نہیں رہ سکتی بولو بات ہے کہ نہیں ہے جو آزاد پرندہ ہے قید میں ہو کے نہیں رہ سکتا لوگو اسلام بڑا پیارا مذہب ہے حضرت عمر نے فرمایا اسے کسی کی کنیز ہم نہیں بنائیں گے پھر کہاو حضور کیا کریں گے آپ کہاو مدینہ میں کوئی اچھا سا لڑکہ دیکھ کے اس کی شادی کرا دیں گے تاکہ یہ کسی کی کنیز بن کے نہ رہے کسی کے گھر کی ملکہ بن کے زندگی گزار سکے یار اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کنیز بن کے نہ رہے کسی کے گھر کی ملکہ بن کے کسی کی لائف پارٹنر بکر زندگی گزارے تو سیابا نے معلوم ہے کیا کہا کہاو حضور بڑی اکڑ لڑکی ہے اکڑ لڑکی ہے شہزادی تھی تو بڑے بڑے شہزادوں کو پسند نہیں کیا مدینہ کے غریبوں کو کہاں سے پسند کرے گی یہ تو ناممکن ہے یار مدینہ میں لوگ واقعی غریب تھے کوئی بڑا بزنس نہیں تھا چھوٹی موٹی تجارت بکریاں چرانا یہ سب معاملات تھے وہاں بڑے بڑے ہائی فائی بزنس ہوتے ترقی آفتہ ملک تھا ایرام بات سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں مدینہ میں لوگ بڑے غریب تھے کھانے کے لالے تھے کاؤزو اور بڑے بڑے شہزادوں کو جو خاطر میں نہ لائی ہو بڑے بڑے راج مہراجوں کو جو خاطر میں نہ لائی ہو حضور وہ مدینہ کے غریبوں کو کہاں سے خاطر میں لائے گی یہ ناممکن ہے شہر بانہ مدینہ میں کسی کو پسند نہیں کرے گی جملہ دیکھے جا رہا ہو اگر ایمان رکھتے ہو عمر کا کتنا گہلا کنکشن اہلِ بیت سے ہے عمر نے مسکرہ کے کہا ارے پریشان کیوں ہوتے ہو اگر یہ شہزادی ایران ہے تو میرے پاس اسلام کا شہزادہ حسین ہے یار ذرا زور سے کہہ دو یار کتنی محبت اہلِ بیت سے بیٹا تو عمر کا بھی جوان تھا عبداللہ بھی جوان تھے عمر چاہتا تو کہہ سکتا تھا میرا بیٹا ہے نا امیر المومنین کا بیٹا شہدی کرے گا مگر عمر کو پتا ہے عمر کا بیٹا ہونا اور ہے نبی کا نواسہ ہونا اور ہے اے بھائی محبت ہے تب ہی نہ بولے اور محبت نہیں ہوتی تو کیوں بولتے مجھے بتائی کہہ ایک بات بتاؤں کسی کو چھوڑو ادھر ادھر نہیں علی کے بیٹے حسین سے اس کی شادی کرا دیتے ہیں حسین کو میرا ایمان کہتا ہے عمر بولے اس نے ہزاروں کو ٹھکڑایا ہے لیکن میرا یقین کہتا ہے کہ جب حسین سامنے آئے گا نا تو شاید حسین کو منع نہ کر پائے اس لیے کہ وہ دنیا کا شہزادہ نہیں وہ تو جنت کا بھی شہزادہ ہے حسین تو حسین ہے ہے نا صیرت لا جواب صورت لا جواب علم لا جواب تقوی لا جواب ہے نا جس کی سواری نبی کا کاندہ ہو یار اس سوار کا عالم کیا ہوگا اڑا بھائی اچھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا آئے 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 عمر نے پیش کر دیا اچھا ایک بات بتاؤں میں بتا دوں آپ کو جب کوئی ایسی بات آتی ہے جیسے کہیں فوج ہوتی ہے اور کسی ایک کو لڑنا ہوتا ہے تو اپنے سب سے زیادہ مہارت رکھنے والے سپاہی کو کمانڈر پیش کرتا بھولو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھئی جا تو جا ہے بھئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اور بتا دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات دنیا بھی ہے مگر بتائے دے رہا ہوں تو کرکٹ میچ ہوتا ہے نا اور اس میں جب برابر ہو جائے دونوں اس کا بھی سورن اس کا بھی سورن تو ایک سپر اوور ہوتا ہے ہوتا ہے اور سپر اوور میں بیٹنگ کرنے کے لیے کپتان کسی بھیجتا ہے جو سب سے ہائی فائی بلے با دو اے رے زیرے کو دھوڑی نہیں بھیجتا ہے اور بھئی زیادہ مہارنا ہے کہ نہیں اب یار حضرت عمر کے سامنے چیلنج تھا ہزاروں کو ٹھکرا چکی ہے سیکڑوں کو ٹھکرا چکی ہے اور میں نے بھی کسی کو بھیجا اسے بھی ٹھکرا دیا تو میری کتنی سے رہ جائے گی اس لئے حضرت عمر نے سب سے ہائی فائی کو چل لیا کہا حضور حسین کو پسند کر لی کہ حضرت عمر نے فرمایا اس کی ہمت ہے کہ ریجر کریں اور پھر اسلام کے اندر زبردستی تھوڑی ہے لائک رہا فدی اس کی مرضی کے اوپر ہے سو مرتبہ اس کو حسین جمع گا تو شادی کریں گے نہیں جمع تو نہیں کریں پوچھ لو شہربانو کی پاتھ گئے کہا شہربانو قسمت آزمانہ چاہتی ہو کہا قسمت کی آزمائیں قید میں پڑے ہیں کہا شہربانو اگر تم چاہو تو قید کی زجیریں ٹوٹ سکتی ہیں قید کی پیڑیاں ٹوٹ سکتی ہیں شہربانو نے کہا وہ کیسے کہا ہم چاہتے ہیں کسی کے ساتھ تمہاری شادی کرا دی جائے اگر تمہیں لڑکا پسند ہو تو شادی کر لو شہربانو نے کہا ناممکین میں نے کر دو اپنے امیر المومنین سے یہ تو ہوئی نہیں لکھتا کہا کیوں کہا جب شہزادی تھی تو بڑے بڑے شہزادے پسند نہیں آئے اب قیدی ہوں تو مدینہ کے غریب پسند آ جائیں گے کہا شہربانو ایک بار قسمت آزمانے میں کہہ جاتا ہے امیر المومنین نے کہا تیری مرضی کے اوپر ہے اگر تُو راضی ہوگی تو شادی ہوگی تُو منع کر دے گی تو شادی نہیں ہوگی کہا زبردستی نہیں ہوگی میرے ساتھ کہا اسلام میں زبردستی نہیں ہے ہمارے نبی کا قانون ہے اگر لڑکی راضی ہو لڑکا راضی ہو تو بھی نکاح ہوتا ہے ورنہ نکاح نہیں ہوتا ایسی نکاح ہوتا آپ کیا بھی نہیں ہوتا لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ فلاہ لڑکے کے ساتھ اتنے مہر کے بدلے تمہارا نکاح کرانا چاہتے ہیں کیا تمہیں منظور ہے لڑکی کہتی ہے ایسی ہوتا ہے کہ نہیں پھر لڑکے سے کہا جاتا ہے فلاہ کی بیٹی فلاہ اس کا نام ہے اتنے مہر کے بدلے تمہارے نکاح میں دی جاتی ہے کیا تمہیں قبول ہے لڑکا کہتا ایسی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یا بندگ لے کے کھڑے ہو جاتے جال قبول کا ہے تو نہیں ہے نا مذہب اسلام کتنا پیارا مذہبہ یار دونوں کے دلوں کے سنگم کا نام نکاح ہے دونوں جب راضی ہو تب نکاح ہوتا دونوں میں کوئی راضی نہ ہو تو نکاح کہا یہ اسلام کا قانون ہے شہربانو اگر تجھے پسند ہوگا لڑکا تو نکاح کیا جائے گا اور اگر تجھے پسند نہیں ہوگا تو زبردستی نہیں کی جائے گی شہربانو نے کہا اسلام میں زبردستی نہیں کہا اسلام میں زبردستی نہیں اسلام کہنے لگی اسے شہربانو کہنے لگی وحد اسلام تیری عظمت پر قربان قید میں ہو کے بھی زندگی آزاد نظر آتی ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا شہربانو بولی ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا تھا اگر کوئی لڑکی قیدی بنا لی گئی تو جبرن ہمارے سپاہیوں کو دے دیا جاتا تھا وہ درندوں کی طرح اس کے جسم کو نوش دے تھے میں نے خود دیکھا تھا میرے باپ کے سپاہی تو اگر نوجوان لڑکی ہاتھ لگ گئی میدان جنگ میں تو میرے باپ کے سپاہی رات کو اس کے جسم کو بوٹیاں بوٹیاں نوش دے تھے آپ کے ہاں ایسا نہیں کہا نہیں ہمارے ہاں تو شادی ہوتی ہے شادی بھی جب ہوتی ہے کہ جب وہ راضی ہو تو شہربانوں نے کہا جب بات میری رضا مندی پہ ہے تو ایک بات ٹرائی کرنے میں کہہ جاتا ہے پسند ہوگا لڑکا تو کریں گے شادی نہیں پسند ہوگا تو نہیں کریں گے شادی تبجھو ہے کہنے لے کہ مجھے منظور ہے مجھے کیا ہے مجھے منظور ہے راضی شہربانوں راضی اور جب شہربانوں راضی ہوئی نا تو اب تبجھو کرنا ایمان تادہ ہو جائے گا جب شہربانوں راضی ہوئی تو اب حسین سے پوچھا گیا حسین تمہارا نکاح کرانا چاہتے ہیں تمہاری شادی کرانا چاہتے ہیں آپ کی کیا مرضی ہے مولا حسین نے جواب دیا حسین اگر امیر المومنین چاہتے ہیں تو حسین منع نہیں کر سکتا مگر بابا علی سے پوچھلو بابا اور حسین اگر عمر سے نراض ہوتے تو یہ نہیں کہتے عمر سے میں نراض ہوں وہ کون ہوتا میری شادی کرانا یار تم اپنے دشمن سے شادی کراؤ گے بولو نہیں کراؤ گے نا یار کتنی محبت ہوگی عمر نے چنا حسین کو اور حسین نے کہا میں تو راضی ہوں بابا سے پوچھو میں تو راضی ہوں کس سے پوچھو زور سے بولو ٹیم زیادہ گھنٹ دھائی بجرہ نا دھائی دھائی بجرہ دھائی بجرہ کتنا ایک گھنٹہ تقریر ہو گئی نا ڈیڑھ بجے شروع ہوئی تھی کتنے بجے دھائی بجے شروع ہوئی تھی نا ایک پندرہ تو سبہ گھنٹہ تقریر ہو گئی پندرہ منٹوں اور سنو اور اس کے بعد تقریر ختم پھر شانہ باد حسین آپ کے سامنے ہوں گے سودہ ٹھیک ہے کہ نا بہت اچھا آپ نے سنا بہت اچھا سنا بہت اچھا اللہ آپ کو ظلامت رکھے ایمان تعدہ ہو جائے گا حسین نے کہا بابا سے پوچھو یہ حسین ہے وفدار باب کا وفدار بیٹا ہے آج کا بیٹا معلوم ہے کیا کہہ رہا باب سے شادی وہیں کروں گا جہاں میری بات چل رہی ہے چیٹ چل رہی ہے فرینڈشیپ چل رہی ہے اببا کہہ رہا بیٹا وہاں شادی مت کرو میری ناک کر جائی باب تیری گردن کٹے ہیں نہ کٹے شادی تو وہیں ہوگی جہاں سے بات چل رہی ہے ارے بیٹی تو بیٹے آج کل بیٹیاں بھی بڑی پھڑپنائی پھر رہی ہیں شادی مر جائیں گے چوہے کی دوالے کے گھومنے چوہے کی دواء کھا تو مر جاؤں گا شادی وہیں کروں گا یار کیسے بغیرت بیٹا کیسی بغیرت بیٹی اتنا مجھے بتا تو میرے بھائی ذرا بتا تو بات درہ سمجھنے کی ہے میرے بھائی بات درہ سمجھنے کی ہے اللہ اللہ ذرا غور کرو جو یہ کہتے ہیں کہ باپ کو چھول کے شادی کروں گا ماں کو چھول کے شادی کروں گا جو لڑکی کہتی ہے کہ میں باپ کی نہیں مانوں گی بھائی کی نہیں مانوں گی ماں کی نہیں مانوں گی شادی کروں گی ایسی لڑکیوں سے ایسے لڑکوں سے شادی نہ کرو اس لیے کہ جو ماں کی نہ ہو سکی جو باپ کی نہ ہو سکی جو بھائی کی نہ ہو سکی او بے وقوف وہ تیری کہاں سے ہوگی جس ماں نے نو مہینے پیٹ میں رکھا موت سے گزر کے اپنی بیٹی کو جنم دیا سینے کا خون پلا کے جوان کیا یار جب اس ماں کی محبت کو یہ لات مار سکتی ہے تو او بے وقوف رومیو عاشق تیری کیا اوقات ہے یہ ایک دن تجھے بھی لات مارے گی یاد رکھنا جو ماں کی عزت کرتی ہے وہی تو شوہر کی عزت کرتی ہے بات میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں اور یقین نہ آئے تو آج ہی میرے پاس ایک فون آیا تھا حسان بھائی با خدا ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں جھونٹ بولنے والے پہ اللہ کی دانت 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 ایک خاتون کا فون آیا رو رہی تھی بیچاری کہنے لگے حضرات کچھ ایسی دعا بتا دو کہ میرا شوہر میری طرف راغب ہو جائے میں نے کہا بہن کیا ہوا کہنے لگے حضرت میری زندگی جہنم ہے کہ کیا بات ہے کہنے لگے میرا شوہر ہمیشہ مجھے گالی بگتا ہے مارتا ایک منٹ بھی خاطر میں نہیں لاتا میرے کئی بچے بھی ہیں میں نے کہا پھر کیا بات ایسا کیوں کہنے لگا میرا شوہر وہ ہے جس نے شادی کی تھی اپنے من سے کہنے لگا مر جاؤں گا شادی اسی سے کروں گا زہر کھا لوں گا اسی سے کروں گا باپ منا کر رہا تھا بھائی مگر نہیں سکتا شادی کر دی تو آج ایک دو سال ٹھیک رکھا اس کے بعد سب محبت کا بھوٹ اتر گیا حقیقت بات ہے میرے بھائی یہ حقیقت ہے جو ماں باپ کو لات مار سکتی ہے اور لات مار سکتا ہے تو میرے بھائی تیری کیا عقا تھے ان بہنوں سے بھی میں کہوں گا کہ جو لڑکے کہتے ہیں نا دنیا کو چھوڑ دوں گا تیرے لیے تجھ سے شادی کروں گا وہ بہن اس سے کہنا جب تجھ دنیا کو چھوڑ سکتا ہے تو ایک دن مجھے بھی چھوڑ سکتا ہے ہاں دیکھیں نہیں ہے جب دنیا چھوڑ دے گا تو میری کیا عقا تھا مجھے بھی چھوڑ دے گا اس لیے میری بہنوں ارینج کرو ارینج شادی کرو جس میں تمہارے باپ راضی ہو تمہارے بھائی راضی ہو تمہاری ماں راضی ہو تمہارا خاندان راضی ہو اسی کو شادی کرو ہاں ایک بات گلفام رضا ضرور کہے گا شادی کرنے سے پہلے قرآن کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر بیٹے کے شادی کرو تو جہاں رشتہ کرو بیٹے سے پوچھ ضرور لو کہ بیٹے تمہاری مرضی ہے کہ نہیں ہے اس لیے کہ یہ شریعت میں ہے لوگو حضرت عمر نے بھی پوچھا حسین سے تمہاری مرضی ہے کہ نہیں ہے لوگو پوچھ لو اور ایک بات اور بتاؤں گا جہاں لڑکوں سے پوچھتے ہو اگر بیٹی اور بہن کے رشتہ کرو تو اس سے بھی پوچھ لو بیٹی تیرا رشتہ وہاں لڑکے سے کرنا چاہتا ہوں کیا تو راضی ہے یہ بھی پوچھ لو یہ بھی اسلام میں ہے ہمارے معاشرے میں ایک کام مطلب لڑکوں سے پوچھا جاتا کہ بیٹا تیرا رشتہ فلا گھر سے کرنا چاہتے مگر بیٹیوں سے اکثر نہیں پوچھتے ہم پوچھ رہے ہیں بیٹی سے جہاں کہیں گے وہاں کرے گی کیوں نہیں کرے گی زبردستی کرے گی یہ غلط بیٹیوں سے پوچھو شرم کی بات نہیں ہے شریعت کا تقاضائی سریعہ کوئی سے زندگی گزارنا اس سے پوچھ لو بیٹی تیری شادی فلا لڑکے سے فلا گھرانے میں کرانا چاہتے ہیں کہ بیٹی تم راضی ہو اگر بیٹی راضی ہو تو پھر تم بھی راضی ہو جاؤ جہاں تم کرنا چاہتے ہیں بیٹی سے بھی پوچھ لو بیٹی دونوں سے پوچھ لو دونوں کا حق برابر ہے اور یہ جو چوہے کی دوالے کے گھوم رہے شادی وہیں کروں گا محبت ہو گئی محبت ہو گئی اچھا محبت ہو گئی اے نوجوان تجھے محبت یہی والے کیوں ہوئی موائل سے کیوں کار سے کیوں گاڑی بھنگلے سے کیوں قرآن سے کیوں محبت نہیں ہوئی آمینہ کی لال سے کیوں نہیں ہوئی نماز سے کیوں نہیں ہوئی روزہ سے کیوں نہیں ہوئی محبت تو ہے ہونا تو چاہیے تھی نا حضرت ابو بکر کا تو آمینہ کے لال سے محبت ہو عمر کو تو آمینہ کے لال سے محبت ہو بلو ہوئی کہ نہیں ہوئی عثمان کو آمینہ کے لال سے محبت علی کو آمینہ کے لال سے محبت جسے دیکھو نبی سے محبت اس کا تو جلبہ بھی بڑا ہو گیا سبحانہ یہ محبت ادھر کیوں جا رہی ہے ادھر کیوں نہیں آ رہی بھئی مدینہ والے چیز کیوں نہیں ہو رہی گھر میں ماحول کی کمی ہے گھر میں جب ڈانس و بھانگلے چلنے ہیں لال سی ڈی پہ تو میرے بھائی محبت عامینہ کے لال سے کیوں ہوگی بولو ہے کہ نہیں ہے کسی بے پڑتا گھومنے والی لڑکی سے ہوگی کسی بال کھول کے بزاروں میں گھومنے والی لڑکی سے ہوگی جب ہمارے گھروں میں ٹی بیاں چلیں گی نجوان ہمارا لادلہ جوان ہوگا تو اسے محبت عامینہ کے لال سے قرآن سے نہیں ہوگی کسی بے پڑتا بے حیاء سے ہوگی کسی بے غیرت سے ہوگی کسی جسم دکھانے والی سے ہوگی کاش تمہارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا کاش تمہارے گھروں میں نماز پڑھی جاتی کاش تمہارے گھروں میں نبی کی نادے پڑھی جاتی تو تمہارے بچوں کو محبت کسی بے پڑتا بے حیاء سے نہیں ہوتی اگر محبت ہوتی تو مدینے والے مصطفیٰ سے ہوتی بچوں کو کارٹون دکھا رہے ہیں بچے کارٹون بنتے چلے جا رہے ہیں اور میرے بھائی کل کی ماں اپنے بچوں کو کوئی کارٹون نہیں کوئی نبی کی ناس سنا رہی ہے بچہ جوان ہو گیا کوئی تلاوت پران کر رہی ہے بچہ جوان ہو گیا کوئی نبی کا دروت پڑھ رہی ہے بچہ جوان ہو گیا کوئی نبی کی حدیث سنا سنا کے بچے کو جوان کر دیا ماں کا یار یہ عمل ہوا کرتا تھا اپنی گود میں اپنے بچوں کو لٹا کے تھپکیاں دیتی تھی اور اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی تم سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آکھ سہے اللہ کہتے کہتے یار اپنے بچوں کو نبی کی نات کی لوریاں اپنے بچوں کو نبی کی تلوت کی لوریاں دو اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سنا سنا کے جوان کر دو اللہ اللہ مولا حسین سے پوچھا حضرت عمر نے شادی کرانا چاہتے مولا حسین نے کہا میں تو راضی امیر المومنین آپ کا کہنا نہیں ٹھکڑا سکتا مگر بابا علی سے پوچھ لو وفدار بیٹے وہ ہیں جو شادی کریں تو باب کی بھی رضا مندی دیکھیں آج جیسے بھی غیرت نہیں ہونا چاہیے بابا علی سے پوچھو امیر المومنین علی سے پوچھے علی تمہارے بیٹے حسین کی شادی کرانا چاہتا ہوں یہاں ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں علی نے دیکھا بھی نہیں اگر علی نراض ہوتے عمر سے تو یہ نہیں بولتے عمر میرے بیٹے کی شادی تو کیوں کرانے لگ گیا بھئی میں اپنے دشمن کی لائے ہوا رشتہ کیوں قبول کروں بھئی اپنے بیٹے کو خود جانوں میں خود کر لوں گا علی کا جملہ سنو گے تو تڑپ جاؤ گے علی نے فرمایا میں نے تو نہیں دیکھی کیسی لڑکی کیسا رشتہ ہے مگر اگر امیر المومنین راضی ہیں تو علی بھی راضی ہے آج کے عقل پھرے ہیں کہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں آج کے عقل پھرے ہیں کہ اہلِ بیعت کو محبت نہیں کرتے لوگو جب اہلِ بیعت اور صحابہ کی عظم سینے میں آتی ہے تو پھر نبی کا سچا عاشق بنتا ہے چاہتے ہو نبی کے سچا عاشق بن جائیں تو نہ اہلِ بیعت کو نہ صحابہ کو دونوں کو پکڑنا ہوگا دونوں کی محبت دیکھو حضرت عمر نے فرمایا علی میں نے آپ کے بیٹے کو چنا ہے ایران کی شہزادی سے آپ کے بیٹے کا نکاح کرانا چاہیتا ہو لوگو ذرا غور کرنا حضرت علی کہتے ہیں عمر جب آپ کی مرضی ہے تو علی کی بھی مرضی ہے میں نے اختیار دے دیا ادھر شہربانوں سے بھی پوچھ لیا گیا ادھر وزائل سے بھی پوچھ لیا گیا اب معاملہ کیا رہ گیا تھا پوچھتو لیا اب معاملہ رہ گیا تھا دیکھنے کا کیا رہ گیا تھا دیکھنے کا اب مسئلہ یہ تھا کہ شہربانوں کو حسین دیکھنا حسین کو دکھانا اور شہربانوں سے پوچھنا تھا کہ پسند ہے اب شہربانوں کا ہے پسند ہے تب تو کارروائی آگے بڑھتی اور شہربانوں کہہ دے پسند نہیں تو وہیں بات خطہ یہ سننا شہادت تو حسین کی بہت سنی آج شادی سنو حسین کی یار کہہ دو نا سبحان اچھا لگ رہا کلی لگ رہا ہے آئے 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 حسین کی تو زندگی لا جواب ہے بچپنا سنو تو لا جواب جبانی سنو تو لا جواب بس ٹیم ہو گیا میری تقریر کا بس دو تین منٹ اور بس تام پتب ہو گیا پورا ڈیڑھ گھنٹے سے بھی زیادہ تقریر ہو گئی بھائی پتہ نہیں چلا مجھے خود وقت کا اور آپ کو بھی نہیں پتہ چلائے گا نہیں ہے بہت جم تھم کے آپ نے سنا اللہ آپ کو سلامت رکھ اب سنو درہ مدہ آئے گا اور درہ بچھا لگے تو کھڑے ہوگا نعرہ لگانا جو میں آپ کو بولنے جا رہا ہوں ادھر شہربانوں کو لائے گیا ادھر مولا حسین کو لائے گیا ادھر حلی کا شہزادہ ادھر ایران کی شہزادی لوگ ادھر غور کرو ادھر ایران کی شہزادی ادھر اسلام کا شہزادہ لوگ ادھر پالکی میں چلنے والی شہزادی ادھر دو شہ رسول پہ چلنے والا شہزادہ لوگ ادھر غور کرو ادھر غور کرو ادھر حسین ہے ادھر شہربانوں ہے لوگ ادھر غور کرو بیچ میں پردہ ہے شہربانوں کے سامنے اسے ان کو بیچ میں پردہ آئے اب شہربانوں کا بیان ہے جب دونوں آمنے سامنے آئے اب کہا گیا الشہربانوں پردہ ہٹاؤ ہونے والا نوشہ دیکھو ہونے والا دولہ دیکھو شہربانوں جس کے ساتھ شادی کرانا چاہتے ہیں اسے دیکھو پردہ ہٹاؤ نقاب ٹو ہجاب ٹو اللہ اللہ لوگوں تاریخ بیان کرتی ہے جیسے ہی پردہ ہٹایا گیا جیسے ہجاب ہٹایا گیا لوگوں ذرا غور کرنا جیسے ہی نقاب رہا گیا تھوڑا سا نقاب ہٹا شہربانو کی نگاہ حسین کے مکڑے پر پڑی لوگوں ذرا غور کرنا اچھا لگے تو کھڑے ہو کے نعرہ لگانا شہربانو کی نگاہ جیسے ہی حسین کے چہرے پر پڑی شہربانو جھوم کے چیخ نکل گئی چیخ نکلی تو معلوم ہے کیا بولی شہربانو بولی او عمر او امیر المومنین یہ چہرہ جو آج تو نے میرے سامنے امام دادا ہو جائے گا شہربانوں کی چیخ نکل گئی امیر المومنین جو آج تک میں نے کسی کو خاطر میں نہیں لائی جو آج تک میں نے کوئی رشتہ قبول نہیں کیا وجہ یہ تھی میں نے قسم کھائی تھی اگر شادی کروں گی تو خوابوں کے شہزادے سے کروں گی ورنہ کوری لے جاؤں گی اسی چہرے کی تو تلاش تھی جو چہرہ آج تک میں ڈھونڈ رہی تھی ارے وہ یہی تو تھا جو ایران کی شہزادی بن کے نہ مل سکا وہ میری منزل مدینہ کی قیدی بن کے مل گئی ہے کہنے لگی میری منزل تو یہی ہے اور اسی لیے تو آج تک میں نے کسی کو پسند نہ کیا قسم کھائی تھی خوابوں کے شہزادے سے شادی کروں گی اور اب بھی جو میں نے ہاں کہا تھا میں نے کہا تھا کہ میں ہاں ٹرائی کر کے دیکھتی ہوں یہی سوچ کے کہا تھا ہو سکتا ہے وہ خوابوں کا شہزادہ یہاں مل جائے میں نے قسم کھائی تھی وہ خوابوں کا شہزادہ ہوگا تو شادی کروں گی مجھے ایک نہیں سو بار دکھایا گیا بار بار خواب میں کوئی دکھانے والا دکھاتا ہے اور دکھاتا ہے کہتا ہے شہربانو تیرا ہمسفر یہی ہوگا تیرا شورن یہی ہوگا تیرا لائی پارٹنر یہی ہوگا ایسی کی تو تلاش تھی میری تلاش ختم ہو گئی ہے او میر المومنین میں راضی ہوں میرا دل راضی ہے شادی کی تیاریاں کرو ہائے 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 شادی کی تیاریاں ہوں نکاح ہوا کیا ہوا جو اور سے بولیں مولا علی نے نکاح پڑھایا عمر نے مہر ادا کیا ہائے ہائے مہر کس نے ادا کیا حضرت عمر نے ادا کیا اور یہ وہی شہربانو ہیں حسین کی بیوی جو کربلا میں ساتھ دو منٹ وڑھا دوں بہت بہت کام کی بات بتا رہا ہوں میں حسین کا رشتہ انڈیا سے بھی بڑا قریبی ہے سگے سانڈو انڈیا میں بات سمجھ رہے ہیں کیا نہیں سمجھ رہے ہیں سانڈو ہم ظلم کو کہتے ہیں سانڈو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں جانتے ہیں دونوں بہنوں کے جو شوہر ہیں وہ آپس میں سانڈو سانڈو ہاں سانڈو بھائی ہوتے ہیں کہاں ہیں سانڈو بھائی حسین کے میں بات میں یار شہربانو ایمان لے آئی تھی وہ ایمان لے لائی شہربانو نے جب نکاح کیا تو اس سے پہلے پھر ایمان لے آئی جب حسین کو تہرہ دیکھا تو کہنے لگی اب تو یہی مذہب پیارہ ہے بس آخری بات بتا دوں جب حسین نہیں تب جو فرمائے میں حسین بھائی کو میں بالکل اگنور نہیں کر سکتا بہت بڑا شاعر بیٹھا آپ کے سامنے اور یہ حسین بھائی بہت محبت کرتے ہیں بیچارے شروع سے میری تقریر سننے ہیں اب مطلبین مجمع جمع ہوا میں جاؤں گا میں چاہوں گا اسی جمع ہوئے مجمع میں حسین بھائی کی نات ہو جائے سمجھ رہے ہیں آپ کسی کا بھی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ درمائے بولنے کہ یہ گھنٹہ بولتا رہا ہوں آپ سنتے رہیں گے لیکن وہ حق تلفیق کا معاملہ غلط ہے لاج کے لیے گیا میرا حسین تو ایمان کی لاج کے لیے گیا بتا دوں آپ کو میں جب کربلا حسین نکلے تھے مدینہ سے کہاں نکلے تھے کربلا تو یہ جو راجہ تھا کون راجہ چندرگو سانڈو بھائی تو اس کو خبر لگی کہ حسین کو لوگ ستا رہے اور حسین کو اتنا ستایا گیا اتنا ستایا گیا کہ مدینہ میں رہنا دشوار کر دیا حسین اپنے گھر والوں کو لے کہ کربلا نکل پڑا کربلا تو لوگوں دیکھو کچھ بھی ہو رشتہ دار تو رشتہ دار ہوتا نا بس اس نے دس ہزار برحمڑوں کو لیا کتنے کو کوئی چھوٹو موٹو کو نہیں اوتا رام تو اوتا رام کو نہیں برحمڑ آلہ کالیٹی کے لوگوں کو آلہ کاش کے لوگوں کو دس ہزار برحمڑوں کو لیا اور لینے کے بعد میں کہا تم جاؤ کہاں جاؤ کربلا جاؤ تمہیں حسین سے ملاقات کرنی ہے میرا خط حسین کو دینا وہ خط میں مطا کیا لکھا تھا حسین کوفہ والوں کی باتوں میں نانا تمہارے بابا علی کو انہوں نے شہید کیا تھا کوفہ والوں پر بھروسہ نہ کرنا یہ بے وفا قوم ہے حسین خط میں لکھ کے بھیجاتا چندرگپن حسین آپ کربلا چھول کے انڈیا میں بات آ جاؤ میں اپنا پخت و تاج آپ کے قدموں میں سمرپڑ کر کے میں آپ کا سیبک بن جاؤں گا اگر حسین کو تخت و تاج چاہیئے تھا تو کربلا کے جنگلوں میں نہ جاتے بلکہ بھارت آ جاتے تخت و تاج کیس نے پیشکش کی تھی کہ میرا تخت و تاج آپ کے لیے میں آپ کے قدموں میں سمرپڑ کر دوں گا اور میں آپ کا سیبک بن جاؤں گا اور اس وقت انڈیا پوری دنیا کا ذرخیز ملک تھا انڈیا بہت امیر ملک تھا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ بہت امیر ملک تھا انڈیا اس وقت میں ہاں اس وقت خوفہ میں کچھ نہیں تھا جو انڈیا میں تھا آ جاؤ یہاں لیکن حسین کو تخت نہیں چاہیئے تھا تاج نہیں چاہیئے تھا حسین تو نانا کی شریعت کے لیے گئے تھے نانا کی شریعت کے لیے جس شریعت کے لیے حسین نے گلہ کٹایا جس شریعت کے لیے اپنا خاندانوں کنوا لٹایا یہ مسلمانوں اسی کی لاج تمہیں رکھنا ہے حسین نے سجدے میں سر کٹا کے یہ اعلان کر دیا وہ دنیا والوں ایک سجدہ نبی کے نباسے نے ایسا کیا ہے کہ سجدے میں سر رکھتا تو زمانے نے دیکھا مگر سجدے سے سر اٹھاتا آج تک کسی نے نہ دیکھا اس نباسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس کی حمد پر علی شہر خدا کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نیا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اسلام زندہ بات قوم مسلم پہندہ بات وما علینا اللہ البلاہ بیٹھے آپ لوگ اٹھے گا نہیں بیٹھے آپ لوگ اٹھے گا نہیں